بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کی فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مولی والے پراتھے کی زبردست سی ریسپی بہت ہی سمپل طریقے سے یہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی جو تو میری پیاری پیاری بہنیں نئی نئی کوکنگ سیکھ رہی ہیں وہ بھی اس ریسپی کو فالو کر کے انشاءاللہ مزے دار سا شاندار سا مولی والا پراتھا بنا لیں گی کہ انشاءاللہ تاریخ میں سننے کو ملے گی ان کو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ زیادہ تر لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے کبھی روٹی پھٹ جاتی ہے کبھی اس میں سے فیلنگ باہر آ جاتی ہے سارے مسئلوں کا حل اس ریسپی میں موجود ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا چاہیے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں مولی والے پراتھے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر اس ریسپی کے لیے ہم نے سب سے پہلے گوندنا ہے اس کے لیے آٹا ایک پہلی ہم نے یہاں پر آٹا لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون نمک نمک آپ نے اس میں ضرور ایڈ کرنا ہے نمک کو ہم مکس کریں گے اس کے اندر اور اب ہم اسے گوند لیتے ہیں ہلکا ہلکا سا پانی گراتے جائیں گے اور اس کو گوندتے جائیں گے یہ دیکھئے آٹا ہمارا بہت اچھی طرح سے گوند رہا ہے نہ اس کو بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت رکھنا ہے یہ دیکھئے آٹا ہمارا گوند چکا ہے اس کے اوپر ہلکا سا پانی لگا کے اس کو ریسٹ پہ رکھیں گے کوئی تقریباً پانچ سے چھے منٹ تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھئے اتنی دیر میں آٹا ہمارا سیٹ ہوتا ہے دوسری طرف ہم اس مولی کو قدوکش کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہاف کے جی ہم نے مولی رہی تھی اس کو اچھی طرح سے قدوکش کر لیا ہے اور اب ہم اس میں یہ جو ایکسٹرا پانی ہے نا اس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے یو دباد باکس کا ہم نے سارا پانی نکال لینا ہے یہ پانی نکالنا یہاں پر مست ہے اگر اس میں پانی رہے گا تو روٹی پھٹے گی فیلنگ جو ہے وہ باہی رائے گی روٹی میں سے اصل میں یہ پانی کڑوا ہوتا ہے یہ نکالنا بہت ضروری ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پر مولی کا ہم نے پانی کتنی اچھی طرح سے خوش کر لیا ہے اور اب یہ بلکل ڈرائے ہے آپ نے دباد باکس کا پانی بہت اچھی طرح سے نکال لینا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ باقی کی چیزیں یہاں پر 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے دنیا دنیا آپ نے اس میں ضرور ایٹ کرنا ہے کبسورت بھی بہت لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت آتا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال میچ ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ثابت زیرہ ہے ہاف ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے لال میچ کا پاودر اور ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس حلدی ہے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کشک دنیا پاودر اور ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس کوٹا ہوا زیرہ ہے اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس ہری میرچ کا پیسٹ ہے ہری میرچ کو آپ نے اس میں چاپ کر کے ڈالنا ہے کاٹ کے اس میں بالکل بھی نہیں ڈالنا یہ دیکھئے ساری چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اور اب ہم لاسٹ میں اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون نمک ہے نمک آپ نے بالکل آخر میں ایڈ کرنا ہے نمک جو ہے وہ پانی چھوڑتا ہے اس لئے اس میں پانی پانی سا ہو جاتا ہے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کر کے ان کو پڑھانی رہنے دیران فوراں سے پکانے لگ جانا ہے یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں پیاز بھی ایڈ کر دیتے ہیں پیاز آپ نے بالکل بھی نہیں ایڈ کرنا پانی بہت زیادہ چوڑتا ہے پیاز جس سے پراتھے بالکل بھی نہیں اچھے بنتے یہ دیکھئے یہاں پر ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں اور چلتے ہیں اب ہم پر آٹھے بنانے کی طرف یہ دیکھئے یہاں پر ساری چیزیں ہماری ریڈی ہیں آٹھا بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم پیڑے بنا لیتے ہیں یہاں پر اس کے بالکل چھوٹے سائز کے آپ نے پیڑے بنانے ہیں یہ دیکھئے جس اتنا سا ہم نے آٹھا لینا ہے یہ دیکھئے اس سائز کے آپ نے پیڑے بنانے ہیں اسی طرح کہیں ہم ایک اور بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر پیڑے ہم نے دونوں بنا لیے ہیں اور اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں یہ دیکھئے پہلے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے چھوٹی سی ایک روٹی بنا لیتی ہے اس کو اصل میں چنگیری کہا جاتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہاں پر اب ہم اس کو چھوٹا سا بیل لیتے ہیں یہ دیکھئے اس کو ایک سائٹ پر کر دیں گے اور اسی طرح ہم اس کو بھی بیل لیں گے یہ دیکھئے اس سائز کا ہم نے بیلنا ہے اور اب ہم اس میں رکھیں گے یہ مکسچر جو کہ ہم نے مولی کا تیار کر کے رکھا ہوا تھا جس حساب سے آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر یہ والی یہ دیکھئے اس طرح سے کور کر دیں گے اس کو اور اس کے یہ جو سائیڈیں ہیں وہ اچھی طرح سے دبا دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے چاروں کونوں سے ہم نے اس کو اچھے سے دبا لینا ہے تاکہ کہیں سے بھی فیلنگ جو ہے وہ نکلے نہ ہلکا سا نیچے آٹا سپرنکل کریں گے اور اس کے اوپر اب ہم اس کو بیل لیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو بیلنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر روٹی کو ہم نے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیا ہے یہ دیکھئے دوسری طرف توا بہت اچھی طرح سے یہاں پر گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ روٹی ڈال دیں گے اور یہاں پر اس کو تھوڑی سی دیر پکنے کے لیے رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کوکنگ آئل یہ کوکنگ آئل نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس گھی ہے آپ جو پراتے ہیں وہ گھی میں بنایا کریں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور بہت کرسپی تیار ہوتے ہیں اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں اوپر والی سائٹ پہ بھی لگائیں گے گھی تو یہ دیکھیں نیچے والی سائٹ پہ کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے پراتے آپ ہمیشہ میڈیم فلیم پہ پکایا کریں بہت زیادہ ہائی فلیم پہ یہ جل جاتے ہیں اور لو فلیم پہ یہ کچھے رہ جاتے ہیں یہ دیکھیں پراتہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت گولڈن کلر کے مزیدار سے ٹیسٹی سے پراتے بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ اسے انجوئے کریں اچار کے ساتھ دہی کے رائتے کے ساتھ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والے ہیں آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی بہت زیادہ مزے سے کھا سکتے ہیں ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ